الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُحَاجِرُوا فِيهَا صدق اللہ العظيم موازز سامینِ اکرام گدستہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حجرت کا سفر شروع کیا آہستہ آہستہ حجرت چلتی رہی یہاں تک کہ معرکین نے لکھا ہے کہ سوک خاندان مکہت المکرمہ سے مدینہ المنورہ پہنچ گئے اور مکہ مکرمہ میں جو لوگ باقی رہے تھے اس میں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بکہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باقی تھے اس کے علاوہ وہ مسلمان باقی تھے جو کفار کے پنجے میں فسے ہوئے تھے اور جو حجرت کرنا تو چاہتے تھے لیکن قریس نے انہیں روک رکھا تھا الگرد ان قیدیوں میں سے اور ان رکے ہوئے لوگوں میں سے ایک تھے حضرت سوہب رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت سوہب حضرت عمار حضرت بلال حضرت خباب اور حضرت سمیہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس دین کے خاطر اتنی مسئبتیں اٹھائی ہے علماء نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے جو مسئبتیں جیلی ہے اگر ان مسئبتوں کو کسی پہاڑ پر نازل کر دی جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اتنی مسئبتیں ان لوگوں نے اٹھائی اتنی تکالف ان لوگوں نے برداشت کی دین کے خاطر جب بھی مسئبتیں آئی جب بھی آزمائش آئی تو ان لوگوں نے صبر اور تحمل سے کام لیا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ انہ طریق الجنہ کہ جنت کا جو راستہ ہے محفوف بالمقاری کہ وہ جو جنت کا راستہ آزمائش اور تکلیف دے باتوں سے ڈھکا ہوا ہے کہ جنت تک پہنچنا ایسے آسانی کے ساتھ تو کوئی نہیں پہنچ جائے گا اس میں مسئبتیں بھی آئے گی تکلیفیں بھی آئے گی آزمائشیں ہوگی جانوں کی ہوگی مالوں کی ہوگی بچوں کی ہوگی ہر جانیف سے آزمائیا جائے گا اور اس آزمائش میں تم نے صبر اور تحمل سے کام لیا تو جنت تمہارا ٹھکا نہ ہے یہ ان کے رہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ہجرت کا حکم دیا تو حضرت سوحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں جب یہ پات پہنچی ہے تو حضرت سوحیب نے اسی دن ٹھان لیا تھا کہ میں اپنی ہجرت آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروں گا محرکین یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سوحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کا ارادہ کرے تو اس وقت مجھے متعلق کر دینا میں آپ کے ساتھ ہجرت میں رہوں گا اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو لکھایا علماء نے کہ دو سے تین مرتبہ حضرت عبو بکر کو حضرت سوحیب کے پاس بھیجائے کتنی مرتبہ دو سے تین مرتبہ لیکن حضرت عبو بکر جب بھی حضرت سوحیب کے پاس گئے ہیں ہر مرتبہ حضرت سوحیب کو نماز میں مشغول پائے ہر مرتبہ تو حضرت عبو بکر میں ایک گوارہ نہیں کیا کہ ان کے نماز میں خلل پہنچا ہے یہ نماز کی حقیقت تو لوگ جانتے تھے کہ نماز کیا چیز ہے وہ ایک سزدہ جسے تو گیرہ سمجھتا ہے ہزاروں سزدوں سے دیتا ہے نجات تو یہ بات تھی دراصل اور میرے اور آپ کی نماز تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے پابندی پہلے پہلے تو پابندی نہیں ہوتی ہے اگر ہو جاتی ہے تو خشو اور خدو کہاں تک ہے اور تو ہر انسان اپنے گیرے بان میں نظر ڈال کر دیکھ سکتا ہے خیر الگرد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بکر کو بھیجا لیکن حضرت سوحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر مرتبہ نماز میں مشغول پایا اب یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبو بکر حجرت کے لئے روانہ ہو گئے درمیان میں یہ بات ارض کر دوں کہ حضرت سوحیب کی حجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرت کی ہے میں نے یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے پہلے اس لئے نکل کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جب قوبا کے مقام پر اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر پہنچے ہیں تو وہاں حضرت سوہیب بھی ان کے ساتھ پہنچ گئے تھے مقامِ قوبا میں شریف ہو گئے تھے میں نے یہ واقعہ اس لیے پہلے عرض کر دیا ہے آپ حضرات کے سامنے تاکہ فی ترتیب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت آئندہ جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا الگرد اب یہاں قریش نے ان کو علم ہو گیا تھا کہ حضرت سوہیب حجرت کرنے والے ہیں بنا دیا اتنا سخت پیرہ بنایا کہ باوجود حضرت سوہیب کی کوشش کے ہر وقت یہ فکر میں رہتے تھے کہ کس طریقے سے میں مکہ سے نکل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں لیکن جاسوسی اتنی سخت تھی اور پیرہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ نکلنا مشکل ہو گیا تھا اسی میں ایک رات آئی بڑی تھنڈی کی رات تھی اور اس وقت حضرت سوہیب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہانہ بنایا کہ آپ بیت الخلا جانے کے لئے باہار نکلے پھر جب بیت الخلا سے آتے واپس پھر فورا جاتے تھوڑی دیر کے بعد یعنی ایک ہی رات میں باہر باہر آنا جانا بیت الخلا کے لئے آپ نے شروع کیا یہ اس وجہ سے کیا کہ یہ میرے جو چوکیدار ہے اور میرے جو نگے بان ہے ان کو میں اس بات کو بتلا دی اس چیز سے اس میرے عمل سے کہ بھئی ان کو اب رفع حاجت کی ضرورت بار بار ہو رہی ہے تو اب یہ تو حجرت کریں گے نہیں اور خود ہی مقتلع میں مقتلع مرض ہے تو پھر وہ کیا یہاں سے آگے بڑھیں گے تو یہ بار بار آنا جانا اس کے بنا پر ان چوکیداروں میں سے ایک نے کہا تیبو نفسن خوش ہو جاؤ کیا کہا تیبو نفسن خوش ہو جاؤ اِنَّ اللَّهَ تَوَ الْعُزَّةِ شَغَلَاهُ بِي بَطْنِهِ فرمایا کہ اللہ اور اُزَّةَ نے اس کو دست کے اندر مقتلع کر دیا سوحیب کو اب سوحیب حجرت کرنے والا نہیں ہے تھنڈی نیند سو جاؤ اور یہ سارے کے سارے جو نگے بانتے اور تھنڈی نیند سو گئے حضرت شوحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ موقع جب غنیمت سمجھا نکل گر آئیستہ سے مدینہ تلمنویا کی طرف روانہ ہو گئے لیکن جب مدینہ کی طرف حضرت شوحیب کی روانگی ہوئی ہے وہاں چوکیداروں کو بھی پتا چل گیا محافظوں کو بھی پتا چل گیا کہ سوحیب نکل گئے ہیں سوحیب ابھی کچھ دور کے فاصلے پر نہیں پہنچے تھے کہ ان چوکیداروں نے گھوڑے بلوائے جب گھوڑے قریب پہنچنے آئے اور حضرت شوحیب کے قریب پہنچ رہے تھے یا حضرت شوحیب نے بھی بھاپ لیا کہ میرا پیچھا ہو رہا ہے حضرت شوحیب ایک ٹیلے پر چل گئے اور ٹیلے پر چل کر اپنے ترکشے تیروں کو نکالا زمین پر بچھا دیا اور تاک کر کھڑے ہو گئے اے قریش تم سارے کے سارے جانتے ہو کہ تیر اندازی میں میں بڑا مشہور آدمی ہوں میرا نشانہ غلط نہیں جاتا جہاں تک میرے پاس تیر ہیں میں تیروں کے دریے سے تم سے مقابلہ کرتا رہوں گا اور میرا ہر ایک تیر تم میں سے ایک آدمی کو کم کرتا رہے گا یہاں تک کہ سارے تیر میرے ختم ہو جائیں گے میرے پاس تلوار موجود ہے جہاں تک میری تلوار نے مجھے ساتھ دیا میں تمہارا مقابلہ کرتا رہوں گا یہ قریمہ جب حضرت شوحیب نے ٹیلے پر چر کر ان پیچھا کرنے والوں سے کہا تو ان میں سے ایک آدمی بول اڑھا کہ شوحیب ہم تم کو اپنی جان اور مال دونوں کی حفاظت کے ساتھ تو یہاں سے نکلنے نہیں دیں کیونکہ تم مکہ میں اس حالت نے آیا تھا کہ تم بلکل مفلیس تھا مکہ میں رہ کر تم نے کمایا ہے اور سارا مال جمع کر آیا جمع کیا ہے اب یہ چاہتا ہے کہ تیرا مال اور تیری جان دونوں کے دونوں بچ کر یہاں سے نکل جائے یہ تو مشکل ہے تو اس پر حضرت شوحیب رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا اور آئی تم کیا یہ چاہتے ہو تم انترکتو لکم مالی کہ میں میرا مال تمہارے لیے چھوڑ دوں اور تم میرے راستے کو چھوڑ دو قالو نام ان لوگوں نے کہا کہ جی ہاں یا تم مال ہمیں دے دو ہم آپ کے راستے کو چھوڑ دیں گے اس پر حضرت شوحیب رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا جاؤ میرا سارا کے سارا مال میرے گھر کے دروازے کے نیچے دفن کیا ہوا ہے میرا سارا مال نکال دو میرا سارا مال لے جاؤ مجھے راستہ چھوڑ دو اب حضرت شوحیب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے مال کو لٹا کر مدینہ المنورہ کی طرف جا رہا ہے اور چل کر جا رہا ہے راستہ اتنا بڑا ہے راستے میں تھکن بھی محسوس ہو رہی ہے تکان بھی لگ رہی ہے لیکن حضرت شوحیب کو جب آتا ہے مکی و مدینی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق آجاتا اور تصور آجاتا ساری کے ساری تکان ختم ہو جاتی اور فرماتے ہیں کہ یہ پورے کے پورا راستہ تکان برا ہو لیکن اس کا این اور نتیجہ تو کالی کمنی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے سارا تکان دور ہو جاتا ہے یہاں ایک بات عرض کر دوں حجاج کرام سے یہ حضرت شوحیب کے اس سفر سے حجاج کو بھی سبق لینا چاہیے کہ حجاج کرام جب یہاں سے روانہ ہوتے ہیں مکت المکرمہ اور مدینہ المنورہ راستے میں تکالیف آتی ہے بری مسئبتیں جننی پڑتی ہے اس وقت ہمارا تصور بھی کچھ ایسا ہی ہو جائے کہ ملاقات کس کی ہوگی دیدار اللہ کے گھر کا ہوگا زیارت آقا مکی و مدینی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کی محبت دل میں ہوگی نبی کی ملاقات کا شوق دل میں ہوگا پھر یہ راستے میں ساری تکالیف کے آئے گی ساری کے ساری برداشت ہوتی چلی ہے عاشق جب معشوق سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو راستے کی تکالیف اس کے نگاہ میں کچھ نہیں ہوا کرتی تو یہ حضرت شوحیب نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق بیٹھا ہوا تھا کہ ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی ساری تکان دور ہی چل کر جب حضرت شوحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوبہ کے قریب پہنچ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شوحیب کو دیکھ لیا جب دیکھا تو فرمانے لگے ربیح البائی یا ابا یحییٰ ربیح البائی معرکین لکھا ہے کہ تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریمہ دورہ ہے اے ابو یحییٰ تمہارا یہ صدہ تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیسا صدہ دا کیسا صدہ دا سارا کے سارا مال دے دیا کس کے لئے دیا بھئی گھر کس کے لئے چھوڑا دین کے خاطر مال کس کے لئے لٹایا دین کے خاطر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سارا کے سارا مال دے دیا میرے امی حبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ربیح البائی مبارک ہو تمہیں تمہارا یہ سودا حضرت سوہید فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہلے آپ کے پاس تو کوئی نہیں آیا تاکہ یہ خبر تم کو پہنچائے مجھے یقین ہے کہ یہ خبر آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہنچائی ہوگی قربان جائے سوہید تیری قربانی پر کہ تیری قربانی کی شہادت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی مورکین فرماتے ہیں کہ قرصم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بکر اور حضرت عمر حضرت کر کر آئے حضرت عبو بکر وہاں تو اس وحضرت عمر بھی پہنچے قرصم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر اگر خجورے رکھی ہوئی تھی اور حضرت شہاد اس حال میں پہنچے ہیں جب دیکھی خجورے اتنا بڑا فاصلہ تے کر کر آئے چل کر آئے عشق رسول میں چل کر آئے صاف بات ہے بھوک کی شدت نے تو پریشان کیا ہوگا خجورے دیکھی کھانا شروع کر دیا اب جو کھانا شروع کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحیب سے فرمائے اس کے آنکھیں دکھ رہی ہیں کیونکہ سفر میں آنکھ دکھنے کو آگئی تھی حضرت صحیب کی تو فرمایا ان کے آنکھیں دکھ رہی ہیں اور اس کے باوجی وہ خجورے کھا رہے ہیں دیکھو صحابہ کا یقین تو ہم سے بڑا تھا صحابہ کا یقین تو ہم سے بڑا تھا لیکن اب مرض ہے آنکھ کا دکھنا اور ایک خجورے کھا رہے ہیں تو حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی رسول فرما رہا ہے کہ اللہ کے رسول صحیب سے کہیے آنکھیں دکھ رہی ہیں اور خجورے کھا رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیب آنکھیں دکھ رہی ہیں اور خجورے کھا رہے ہیں لیکن حضرت سوہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے اندر مزاق تھا ہوتا ہے تو اسی میں کہا حضرت سوہیب نے کہ اللہ کے رسول جس طرف کے آنکھ دکھ رہی نے اس کے خلاف نہ کھا رہا یہ آنکھ دکھ رہی تو میں اس طرف سے کھا رہا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہس پڑے بے اختیار ہس پڑے اب یہ جو بھوک کی شدت رفاہ ہو گئی دیکھو تو اس سے ہمیں سبق ملا اس بات کا کہ اگر کوئی بیماری ہے اور اس میں ڈاکٹر نے پریزی کا کہا ہے تو پریزی کرنی چاہیے پھر ہمارا یقین اتنا مضبوط ہے اللہ کرنے درنے والی ذات اللہ کی کھایا رکھنے کچھ نہیں ہوتا چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والی ذات اللہ کی نہیں یہ سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں خیر تو اب یہ کھانے کا مسئلہ ختم ہو گیا اور اب یہ دفتر کھلا شکوا ہو شکایت کا تو اس وقت حضرت سوہیر رضی اللہ تعالیٰ نے نظرت ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر آپ سے تو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارا ساتھ میں سفر ہوگا آپ ہمیں چھوڑ کر کس طرح چلا آئے نتیجہ یہ نکلا میرا کہ میں تنہا رہ گیا خوریش نے مجھے گھیر لیا اور یہاں تک کہ میں اپنی جان کو خرید کر آیا ہوں اپنے سارے مال کو لٹا کر سارے مال کو لٹا کر اپنی جان کو بچا کر آیا ہوں قربان جائے شوہیر تیری قربانی پر قرآن کریم نے حضرت شوہیر کی اس عظیم الشان قربانی کو ان الفاظ میں داد دی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لئے اپنی جانوں کو بیش کر آتے ہیں ان کی تو رضا کا بھی اعلان قرآن کریم کر رہا ہے اور جان اللہ کے راستے میں دیکھا رہا ہے حضرت عبوبکر فرمانے لگے سوہیر یہ آیت کریمہ آپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے قرآن اتر رہا ہے ان کے عملوں پر ان کی جانیں اخلاص کے ساتھ جا رہی ہے اور ہمارا مال بھی اللہ کے راستے میں ریا کے ساتھ جا رہا ہے کس کے ساتھ دکھلانے کے ساتھ جا رہا ہے میرا نام ہونا چاہئے نام ہو وہاں پر اپنا کام جہاں پر نام نہیں وہاں میرا کام نہیں جہاں میرا نام نہیں وہاں میرا کام نہیں جہاں میرا نام وہی میرا کام سارا کے سارا ریا اتنی ساری خرش اللہ کے راستے میں انسان کر رہا ہے لیکن سارا کے سارا لوگوں کے دکھلانے کے لیے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے حضرت شعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے کے پورے مال کو لٹا کر آئے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کے لیے چھوڑے گا کسی بھی چیز کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اسے اسے بہتر بلاتا فرمائیں گے حضرت شعب سارے مال کو لٹا کر آئے مدینہ المنورہ کے اندر آئے جب مدینہ المنورہ پہنچ گئے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعب کو فیر نوازا اتنا مال دیا اتنا مال دیا کہ اس مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرش کرتے رہے ان کی سخاوت بھی مشہور ان کی مہمان نوازگی بھی مشہور اتنی مشہور مہمان نوازگی تھی اتنی سخاوت مشہور تھی کہ لوگوں کو یہ دھوکہ ہو جاتا کہ سوہیب تم تو اسراف کر رہا ہو کتنی سخاوت کہ دھوکہ ہو گیا لوگوں کو سوہیب اسراف کر رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے اے سوہیب مجھے تمہاری تین باتیں نہ پسلیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے اپنی کنیت ابو یحیہ رکھی حالانکہ یحیہ نامی تمہارا کوئی لرکا نہیں ہے اے سوہیب تمہاری دوسری بات یہ مجھے نا پسل ہے کہ تم اسراف بہت کر رہا ہو اے سوہیب مجھے تمہاری تیسری بات یہ نا پسل ہے کہ تم نے تم اسراف بہت کر رہا ہو اور تیسری بات مجھے یہ نا پسل ہے میرے ذہن سے نکل گئی آگا ہے یہ تو انشاءاللہ آپ دنا دوں گا پھر یہ دو باتیں آپ ابھی یاد رکھئے ایک تو کنیت رکھی ابو یحیہ یہاں تیسری یہ بات کہ آپ اپنے آپ کو عرب کہہ رہے ہوں کیا کہا کہ تُو اپنے آپ کو عرب کہہ رہا ہے کہ میں عربی ہوں حالانکہ تُو ترون سے آیا ہے یہ تین باتیں مجھے نا پسنے حضرت سوہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب سنیے حضرت عمر میرا جواب آپ کی پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی کنیت ابو یحیہ رکھی تو میں نے اپنی جانیت سے نہیں رکھی بلکہ یہ کنیت مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ حضرت ابو یحیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سوہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب اس وقت یا ربی حل پہ یا آبا یحیہ کہ ابو یحیہ تمہیں تمہاری بے مبارک ہو اس وقت میرا کوئی لڑکا بھی نہیں تھا نہ یحیہ نامی تھا لیکن میرے محبوب نے یہ لقب دیا اس نے میرے یہ کنیت ہو گئے ابو یحیہ اور رہی بات دوسری کہ میں اس راف زیادہ کرتا ہوں تو سنو میرا یہ جواب میرے اس عمل کی بنیاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دو تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے اللہ کے رسول تو یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہتر ہوئے جو سلام کا جواب دے اور ہمارے بھائی کچھ لوگے کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ ان کے سلام کا بھی جواب نہ دو ان کے سلام کا جواب بھی نہ دو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہتر ہوئے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے اور یا عمر آپ کی تیسری بات کہ میں اپنے آپ کو عرب کہہ رہا ہوں یہ بھی سن لیجئے میں دراصل عربی ہوں لیکن بچپن ہی کے اندر رومیوں نے مجھے خرید لیا اور غلام کی حیثیت سے مجھے بنا رکھا یہاں تک کہ میں اپنے اہل و آیال سے دور ہو رہا اس بنا پر ذرا سن لیجئے کہ ان کے جو والد محترم سنان بن مالک تھے ان کا تعلق قبیلہ بنو نمیر سے تھا یہ بھی عربی خاندان عربی قبیلہ اور ان کی والدہ جو تھے وہ قبیلہ بنو تمیم کے تھے یہ بھی عربی قبیلہ عرب کا قبیلہ ہے تو باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے نمیری تھے اور ماں کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک تعمیمی تھے اور دونوں قبیلہ عرب کے تھے تو یہ بھی دون اثر عرب کے تھے لیکن جب یہ ان کے والد محترم سنان بن مالک کے پانچ صاحب زادے تھے ان میں سے یہ پانچ سالہ عمر کے تھے پانچی صاحب کے تھے بڑے خوبی صورت تھے بڑے حسین تھے والد محترم کو بھی بڑا پیار تھا ایک مرتبہ اپنی والدہ کے ساتھ بچے ملازیمہ سارے کے سارے والدہ کے ساتھ تفریق کے لئے نکلے اور عراق کے ایک بستی میں پہنچے ہیں تو اس بستی پر رومیوں نے حلہ مچا دیا اور قبضہ کر لیا ان میں جو لوگ محافظ تھے ان کو قتل کر دیا مالوں کو لوٹ لیا وہ سارے بچے تھے ان بچوں کو گلام بنا کر رہے گئے اس میں سے حضرت شوہد بھی آ گئے تھے تو یہ روم کی منڈی کے اندر گلام بن کر بیچے گئے ایک مالک کے پاس ہے دوسرے مالک دوسرے مالک یہاں تک اپنے بچپن سے لے کر بڑی عمر تک کا حصہ روم کے اندر نکالا اس نے وہ رومی سے مشہور ہو گئے سوہد رومی ورنہ تھے تو کہاں سے عرب کے تو یہ تین سوالوں کے جواب حضرت سوہد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے وسیعت فرمائی کہ میری جنازے کی نماز حضرت شوہد پڑھائیں کیا فرمایا میری جنازے کی نماز حضرت شوہد فرمائیں گے اور جہاں تک مجلی سے سورہ خلافت کے مسئلے کو حل نہ کر دے خلیفہ بنانے کو حل نہ کر دے وہاں تک امامت کا فرد حضرت سوہد انجام دیں گے تین دین تک حضرت عمر کی وفات کے بعد بڑی خوش اس لبے کے ساتھ حضرت شوہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کا فرد انجام دیا سن ہجری 38 کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے جنت البقی کے اندر مدفون ہے وَإِنَّا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَ عَمْدُ اللَّهِ اعلانات ہے ایک تو اعلان یہ ہے کہ آج رات کو مانگرول دالوں حسنیہ میں قاری آحمد علی صاحب کا بیان ہے جو حضرت آنا چاہتے ہیں سولیمانی مزید کے قریب سے گاڑی کا نظم کیا گیا ہے انشاءاللہ سب کی نماز کے بعد مقتصرم گاڑی ہوتے گی اور پچاس روپے آنے جانے کا خرچ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پنجار فلیہ مزید میں جو مکتب چل رہا ہے اس کا جلسہ ہے مختصر جلسہ ہے جس میں چار پانچ پوگرام ہیں اور اس کے بعد یعنی آئندہ کل پنجار فلیہ ہی مزید کے اندر عشاء کی نماز کے بعد ان مختصر پوگرام کے بعد مفتی ملان عبد الملدین صاحب کا بیان ہوگا اور دوسری باتی ملان عبد الملدین صاحب کا بیان ہوگا اور دوسری باتی ملدین صاحب کا بیان ہوگا